بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کا جسم کیسا ہے حضرت عبداللہ بن حریص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا آپ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت قعب رضی اللہ عنہ بھی تھے اسی دوران حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں بتلاو حضرت قعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کو تو پہلے سے علم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں لیکن پھر بھی آپ بتائیں حضرت قعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے چار پر ہیں اس کے دو پر ہوا میں ہیں اور ایک پر کا انہوں نے کرتا بنایا ہے اور ایک پر ان کی گردن پر اور عارش ان کی گردن پر اور کلم ان کے کان پر ہے جب وحی نازل ہوتی ہے تو وہ کلم کے ساتھ اسے لکھ لیتے ہیں پھر ملائکہ کو بتا دیا جاتا ہے سور کا فرشتہ اپنے ایک گھٹنے پر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے گھٹنے کو کھڑا کیا ہوا ہے اس کے موں میں سور ہے اس کی کمر مڑی ہوئی ہے وہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو پر سمیٹ لیتا ہے کہ نہ جانے کب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا ہے حضرت ابوبکر حضر لی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سور پھونکنے کے ذمہ دار فرشتہ کا ایک قدم ساتھویں زمین پر ہے اور وہ اپنے گھٹنے کے بال کھڑا ہے جس دن سے اللہ تعالی نے اسے پیدا فرمایا ہے اس کی نگاہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام پر جمع ہوئی ہیں کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے حضرت وحب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سور کو سفید پتھر سے صاف ششہ کی طرح شکل میں پیدا فرمایا پھر عرش کو حکم دیا کہ وہ سور کو اٹھا لے پس سور عرش سے چمٹ گیا پھر عمر کون سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پیدا ہوئے پھر اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا کہ وہ سور لے لیں تو انہوں نے سور لے لیا اس سور کے سراخ تمام مخلوق کے روحوں اور متنفسین کی تعداد کے برابر ہیں کوئی دو روحیں بھی ایک سراخ سے نہیں نکلیں گی سور کے درمیان ایک سراخ ہے جس کی گلائی زمین و آسمان کے برابر ہے پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اپنا موں اس سراخ پر رکھا پھر اللہ جللہ شانہو نے حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمایا ادھر آو میں نے تمہیں سور مقرر کیا ہے کیا تم نے سور میں بھونگنا بھی ہے اور چیخ بھی لگانی ہے پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوئے اور اپنا بایا پاؤں عرش کے نیچے رکھا اور دہنا پاؤں آگے بڑھایا اور جس وقت سے اللہ تعالی نے انہیں پیدا کیا انہوں نے آنکھ بھی نہیں جھپ کی وہ مسلسل اس انتظار میں ہیں کہ انہیں کب حکم ملتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے دو فرشتے آسمان میں ہیں دو فرشتے ان میں سے ایک کا سر مشرق میں اور دونوں ڈانگیں مغرب میں ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ انہیں سور پھونکنے کا حکم کب دیا جائے گا ارشاد باری تعالی ہے اسی کا جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے بیچ میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو نفخوں کے درمیان چالیس کا فاصلہ ہے شاگردو نے عرض کیا چالیس دن کا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں انکار کرتا ہوں شاگردو نے پوچھا کہ چالیس مہینوں کا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انکار کرتا ہوں شاگردو نے پوچھا کہ چالیس سال کا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انکار کرتا ہوں پھر فرمایا اللہ تعالی آسمان سے بارش برسائیں گے اس سے جاندار اس طرح پیدا ہوں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے آسمان کی ہر چیز سوائے ایک ہڈی کے بوسیدہ اور فرسودہ ہو جائے گی اور وہ سورین کی ہڈی ہے قیامت کے دن اسی سے مخلوقات کی ترقیب ہوگی ابو دعود نے بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی قسم کا مضمون بیان کیا ہے حضرت ابن مل مالک رحمت اللہ علیہ حضرت سلمان فرسی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا قبروں سے نکلنے کے لیے لوگوں پر چالیس دن تک گاڑے پانی کی بارش ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر انسان کو زمین کھا جاتی ہے مگر اس کی ریڑ کی ہڈی کے نچلے حصے کو نہیں کھاتی اسی سے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ تعالی آب حیات پرسائیں گے جس سے انسان ایسے پیدا ہوں گے جیسے سبزہ اکتا ہے پھر جب اجسام کو قبروں سے نکالا جائے گا تو اللہ تعالی روحوں کو آزاد کر دیں گے ہر روح پلک جھپکنے سے بھی زیادہ تیزی سے اپنے اپنے جسم میں پہنچ جائے گی پھر سور پھونکا جائے گا تو کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو نفخوں کے درمیان عرش کی جڑ سے پانی کی ایک وادی بہے گی ان دو نفخوں کے درمیان چالیس سال کا عرصہ ہوگا اسی سے فناشدہ انسان پرند اور چرند پیدا ہوں گے اگر کوئی شخص اپنے کسی واقف کے پاس سے گزرے گا تو اسے پہچان لے گا اور ارواح کو چھوڑا جائے گا اپنے اجسام میں داخل ہو جائیں گی اسی کے متعلق اللہ جال شانو سورة التکویر میں فرماتے ہیں اور جب جیوں کے جوڑے باندھے جائیں گے حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن جوہر فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے سے ایک وادی بہے گی پھر اس سے زمین کے اوپر موجود ہر جاندار چیز پیدا ہو جائے گی پھر روحیں اڑیں گی پس ان کو جسموں میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا اسی کے متعلق اللہ جال شانو سورة الفجر میں ارشاد فرماتے ہیں اے وہ جی جس نے چین کو پکڑ لیا پھر چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی ہو وہ تجھ سے راضی ہے حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قیامت کے دن زائے شدہ بچے سے لے کر بوڑھے کھوسر تک سب کو زندہ کیا جائے گا علامہ حلیمی رحمت اللہ علیہ اور علامہ کرتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں زائے شدہ بچے سے وہ بچہ مراد ہے جس کی تخلیق پوری ہو گئی ہو اور اس میں روح ڈال دی گئی ہو جب جنگل کے جانوروں میں روح پڑ جائیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سورہ تکویر کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو زندہ کیا جائے گا حتیٰ کہ مکھی کو بھی حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں ان کے گوشت کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں حتیٰ کہ سوائے ہڈیوں کے ان کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی پھر ان ہڈیوں کو سمندر کی موجیں خوشکی میں پھینک دیتی ہیں پھر یہ ہڈیاں کچھ عرصے پڑے رہنے سے بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور وہاں سے گزرنے والا اونٹ انہیں کھا کر چلا جاتا ہے پھر وہ لید کرتا ہے پھر کچھ لوگ اس کے بعد وہاں آ کر قیام کرتے ہیں اس لید کو جمع کر کے آگ جلاتے ہیں پھر آگ بھی بوجھ جاتی ہے اور ہوا چلتی ہے جو اس کو راکھ کو اڑا کر زمین پر وکھیر دیتی ہے تو جب نفخہ بائے سے پھونکا جائے گا تو یہ لوگ اور قبروں میں دفن ہونے والے سب ایک ہی طرح سے زندہ ہوں گے حضرت یزید بن جعفر شافعی رحمت اللہ علیہ کے قول اور جس دن ایک پکارنے والا پاس ہی سے پکارے گا کی تفسیر میں فرماتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر کہیں گے اے پوسیدہ ہڈیوں اور بکھرے جسموں اور کھڑے ہو بالو تم اللہ تعالیٰ کے تمہیں حکم دیتے ہیں کو تم حساب کے لئے جمع ہو جاؤ